اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال سپورٹس دوستو پاکستان اور انڈیا کے درمین بہت ہی زبردست اور کانٹے کا مقابلہ ہوا انڈیا نے آخر کار پونٹ وکر سے یہ مقابلہ اپنے نام کیا بات کریں اگر ٹاسک کی تو انڈیا نے ٹاسک جیت کر پہلے فیلنگ کا فیصل لکیا جو بلکل دروس ثابت ہوا پاکستان کے ان فارم بنے باز اور کپتان مابر آزم دس رنز بنا کر لیے پاکڑین باب سرور گئے فقر زمان بھی بڑی نیز فیلنگ میں نے کام لے گئی ہمارے زمان تک تاریس جبکہ اٹھائیس رنز برائے کے افتقار احمد نے اس کے علاوہ آخر میں آ کر پاکستان کے جو بولرز تھے شان وازدانی اور خار سنوپ نے تھوڑے رنز برائے جس سے پاکستانی ٹیم 147 رنز کا جمعہ جمعہ ہے وہ حاصل کرنے میں کام جاؤں ہو گئی جب باردی ٹیم بیٹنگ کے لیے ہے تو کیا واہون کو نسیم شاہ نے کلین بولڈ کر دیا اور تو میر جو تھا وہ سنسلے کے لیے لیکن ویراد پولی کی تریف کرنا ہوگی جس طرح انہوں نے اپنی فارم بخار کی ہے زیادہ نہیں پر پھر بھی بہت زبردست بلے بازی کی انہوں نے پینتیس رنز بنائے اور ویراد پولی نے تیزی سے رنز بنایا کی تاریف کرنا ہوگی آخر میں آ کر جیس طرح انہوں نے زبردست بلے بازی کی جڈیجہ نے بہت زبردست بلے بازی کی جڈیجہ نے پینتیس رنز بنائے اور زبردست پیٹنگ کرتے ہیں آخر تخت وہ آخری اوپر تک گئے اور آخر میں آ کر اوٹ ہوئے اس کے بعد تعریف کرنا ہوگی نسیم شاہ اور محمد نواز کی بہتی زبردست بولیں گی نسیم شاہ اور محمد نواز نے محمد نواز نے تین ویٹے حاصل کی نسیم شاہ نے دو ویٹے حاصل کی ستائیس رنز دیئے نسیم شاہ نے بہت ہی کمار کی بولیں گی خارس روف مہنگے ثابت ہوئے خاص کر جو ان کا آخری عمر تھا ان میں وہ کافی زیادہ راند دے گئی جس کی وجہ سے مقابلہ انڈیا کے ہاتھ میں چلے گا پھر بھی نواز نے زبردست بولیں گی لیکن ہرکی پانڈیا جو پھر سپن کو بہت زبردست کہتے ہیں انہوں نے آخر کا انڈیا کو محمد دعا دیا دوستو پاکستان کی بولنگ بہت کمار کی رہی شاہین شاہ فریدی نے نہیں کھیل رہے تھے لیکن پھر بھی نسیم شاہ نے مجھے کمی محسوس نے ہی ہونے دی اچھی بولنگ کی نسیم شاہ نے دوستو ویڈیو اچھے لے گئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو برگوٹ کنت سکے علاوہ پر